مدی پردیش مدی پردیش کو ممبئی فلم سٹی کی ترچ پر ایک فلم سٹیٹ بنانا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے تمام طرح کے پریاس کیے جا رہے ہیں ایک طرف آئیفہ آوارڈ کا آیوجن یہاں پر کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف اب شوٹنگ کو لے کر یہاں پر سبسٹی دینی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے یہ وہی سرکار ہے جو ایک طرف ویجیابنوں سے پرہیس کرتی ہے اور دوسری طرف فلموں کے پرتی کچھ زیادہ ہی لگاو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ایک ریپورٹ دیک آئیفہ دلائے گا بولی ووڈ کی اینٹری فلمی دنیا کو بھائے گا ایم پی ڈیریکٹرز کو ریجانے سرکار تیار فلم شیوٹنگ پر دیا جائے گا انودان ایم پی میں پہلی بار آئیفہ آوارڈ کرانے والی کمالات سرکار اب فلمی دنیا کو پردیش کی طرف آکرشت کرنے میں جڑ گئی ہے کمالات کیبینٹ نے اسے لے کر قواید بھی شروع کر دی ہے کیبینٹ بیٹھک میں فلم پریٹر نیتی اور فلموں کی شیوٹنگ پر انودان دینے کا پرستہ آف پاس ہو گیا ہے یعنی صاف ہے کہ سرکار پردیش میں فلم کی شیوٹنگ ہونے پر بشیش چھوٹ دے گی اور فلم شیوٹنگ کے لیے پریٹر نیتی بھی الگ ہوگی جس سے کی شیوٹنگ کو لے کر آنے والی اڑچنوں کو دور کیا جائے گا یا پھر یوں کہیں کہ ان نیاموں کو سہج کیا جائے گا جن کے کارن ابھی تک فلم نرماتا مجھے پردیش میں شیوٹنگ کرنے سے بچتے رہے ہیں سرکار کا عدیش یہ صاف ہے کہ کسی بھی طرح سے فلم نرماتاوں کو پردیش تک لائے جائے کسی بھی طرح سے پردیش کے پریٹرن اس تھلوں پر لائٹ کیمرہ ایکشن کا ساؤنڈ سنائی دے ظاہر ہے اگر ایسا ہوا تو پردیش میں روزگار کے افسر بڑھیں گے یواؤں کو کام ملے گا اور بیاپار میں بھی بڑھتری ہوگی سرکار کی منشا کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات ضرور صاف ہے کہ ایک بار پھر وپکش میں بیٹھی بیجے پی چپ نہیں رہنے والی ہے بیجے پی کی اور سے آئیف آوارڈ کو لے کر سرکار پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں بیجے پی آئیف آوارڈ کو پیسوں کی بربادی بتا رہی ہے اور اس بات پر وشیش طور پر زور دے رہی ہے کہ سرکار کا دھیان جن ہتیشی مددوں سے بھتک چکا ہے کھجانہ لٹکے سے رہا ہے آپ یہ تو دیکھئے سورا کا پیسہ آئے گا دکانوں سے پیسہ آئے گا سندریوں پہ جائے گا آئیف آوارڈ پہ خرچ ہوگا فلم اسٹاروں پہ خرچ ہوگا سورا کا پیسہ سندریوں کی طرف جا رہا ہے اس سے پردیس کا کیا لاب ہونے والا ہے سات سو کروڑ روپیہ کے لگ وقت جو میں نے سنا ہے میرے کو نہیں معلوم کہ اس سے کون سے روجگار آئے تک کہیں ڈبلپ ہوئے ہیں ان کو تڑپتے ہوئے کسان نہیں دکھائی دے رہے بلکتی ہوئی اولائیں دکھائی نہیں دے رہی ودوائیں دکھائی نہیں دے رہی پریسان حال نوجمان دکھائی نہیں دے رہا سورا اور سندری یہ دوئی کے اوپر خیم چل رہا ہے دکھت ہے وپکش حملہور ہے لیکن سرکار اپنی منشاہ پر اڈک دکھ رہی ہے خود اسیم کمالات بیتے دنوں آئیف آوارڈ کی تاریخوں کے اعلان کے دوران اس بات کو منچ سے کہہ چکے ہیں کہ مدی پردیش فلم جگت کے لیے ایک اچھی پسند ہو سکتا ہے سیم نے تب کہا تھا کہ مدی پردیش کے پاس آلہ کی برف اور سمدر نہیں ہے لیکن جنگل اور ہیریٹیج کی خوبصورتی میں مدی پردیش کسی دوسرے پردیش سے پیچھے بھی نہیں ہے مدی پردیش ایک ایسا پردیش ہے پورے دیش میں ایسا پردیش ہے جہاں اتنی انیکتہ ہے اتنی ویبنتہ ہے مدی پردیش کی لوگ سیدھے سادھے سرل سوباب کے ہیں اور یہ ایک بہت سندر پردیش ہے ہمارے پاس سمدر نہیں ہے برف نہیں ہے پر ہمارے پاس جنگل ہے ہمارے پاس ہیریٹیج ہے ہمارے پاس لینگسکیپ ہے ہمارے پاس یہ سب ہے اور سب سے بڑی چیز ہمارے پاس مدی پردیش کے لوگ ہیں مدی پردیش کے سرل سوباب کے لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں جو آپ کا سواگت کریں گے ایسا نہیں ہے کہ مدی پردیش میں اس سے پہلے فلموں کی شوٹنگ نہیں ہوئی ہے بیتے کچھ سالوں میں تو ایم پی میں فلموں کی شوٹنگ میں کافی اضافہ ہوا ہے مہیشور مانڈو اور چندری تو فلم ڈریکٹرز کی پسند بن چکے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اب کمالات سرکار بھی ان کی اس پسند کو جان چکی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اس کے ذریعے بھی پردیش کے یوان کو روزگار کے راستے پر لائے جائے چرچائیں تو یہ بھی ہیں کہ کمالات سرکار پردیش میں فلم سٹی بنانے کی تیاری میں ہے حالانکہ اسے لے کر ابھی تک کوئی آدھکارک بھوشنا نہیں ہوئی ہے بیورو ریپورٹ پترکا ٹی وی تو مد پردیش کی کمالات سرکار فلم نرماتاؤں کے پردیش کچھ زیادہ ہی مہربار نظر آ رہی ہے اور ان کو رچھانے کے ترے ترے کے جتن بھی کر رہی ہے تو اسی مدے پر کریں گے چرچائج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کانگرس سے جتیندر مشرا جی جتیندر جی آپ کا سواگت ہے وہیں بیجے پیز ہمارے ساتھ شیلندر پردھان جی جڑے ہوئے ہیں شیلندر جی آپ کا سواگت ہے وہیں فلم پروڈیوسر آرتی گو سوامی جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آرتی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے جتیندر جی کیا بہت زیادہ فلموں کے چکر میں سرکار پڑتی نظر آ رہی ہے ایک طرف آئیفہ وارڈ کا ایوجن کیا جا رہا ہے دوسری طرف فلم نرماتاؤں کو رجھانے کے لیے ترے ترے کے جتن سرکار کر رہی ہے آخر اس کے پیچھے منچہ کیا سرکار کی دیکھئے مینگ جی ابھی آپ نے ہی بتایا کہ فلم سے قسمت چمکے گی پردیس کی آپ کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں فلم انڈرسٹری کے بعد مدی پردیس کو ہونے والے فائدے گنایا گئے ایک بار یہ بات آپ نرطمجی سے بھی کر لیتے جا کے ان کی بھی سمجھ میں آ جاتا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ فلم ادیو گانے سے مدی پردیس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ سمسان کبرستان کے علاوہ اگر کوئی بات ان کے دماغ میں آتی ہو بھارت پاکستان کی بات کرا لیجئے سمسان کبرستان کی بات کرا لیجئے اور تمام باتیں کرنے کو وہ تیار ہے لیکن بکاس کی بات نہیں کریں گے سکچا کی بات نہیں کریں گے سواست کی بات نہیں کریں گے تو ایسے لوگ جن کے پاس ویزن نہیں ہو ان کو یہ ساری چیزیں دیکھیں گی لیکن اگر آپ مدی پردیس کے پریدرش میں بات کریں تو مینک جی میں جہاں تک سمجھ پاتا ہوں ممبئی کو ممبئی کس نے بنایا ممبئی کو ممبئی فلم ادیوگ نے بنایا لاکھوں کروڑ اور نوجبان آشاک لے کر کے ممبئی اترتے ہیں اور وہاں اپنے روزگار کماتے ہیں روزگار کی دشاہ میں سفلتہ حاصل کرتے ہیں ہیدر آباد کو ہیدر آباد تھا اس کو اور زیادہ وکاس کیسے ملا فلم سٹی آنے کے بعد ملا تو آج اگر مدی پردیس میں ایسی سمبھاؤنا اتنا سی جاری ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو تکلیف کیوں پندرہ سالوں پہلے یہ چیز آ جاری تھی مدی پردیس کو آج بکاس کے پنک لگ جانا تھا لگ بگ پونے دو لاکھ کروڑا روپے کا کرجہ مدی پردیس کے اوپر ہو گیا اور بکاس کے نام پہ کیا دکھتا ہے روزگار کے نام پہ آپ نے دیکھا پچاس تاری کی ریپورٹس آپ کے سامنے آئیے سرکاری ریپورٹس آئیے ہم نے ریپورٹس نہیں لے کے آئے کیونکہ مدی پردیس کو پوشڑ میں نمبر مدی پردیس سکچا کے نام ماملے میں پچھڑا ہوا مدی پردیس میں مہلاں پر ہو رہا ہے اتیا چاہت آپ سے چھپے نہیں تھے آپ سب چینلوں نے دکھایا تھا میرا یہ کہنا ہے آج مدی پردیس میں اگر فلم کی سمبھاؤنا بنی ہے فلم سٹی کی سمبھاؤنا بنی ہے تو نشطور پر مدی پردیس کے وکاس میں ایک بڑا قدم شاویت ہوگا اس کی سروات آئی پاسے ہوگی دیش کے بلکہ بیدیش کے بڑے بڑے جو پروڈیوسر سے وہ مدی پردیس کو پہچانے گے اور مدی پردیس میں کمالانچی کو بھی سن رہا تھا کس بات کی کمی ہے بھلے بھارپ نہیں ہمارے پاس بھلے ہمارے پاس تو سمبھتر نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو دھروہر ہے جو ہیریٹیج ہے جنگل جمین ہے ان کا دھوپن ہونا چاہیے اور ان کو مدی پردیس کے وکاس میں لگنا چاہیے پورا دیش اپرچی تھے ان سب چیزوں سے کہ مدی پردیس میں ایک سے ایک لوکیشن سے مدی پردیس میں اگر فلم سٹی کی دشاہ میں فلم ادیو کی ستاپنا کی دشاہ میں سرکار قدم اٹھا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پروڈیوسرز بھی آئیں گے مدی پردیس میں ڈائیکٹرز بھی آئیں گے اور انویسٹرز بھی مدی پردیس کی جنگل جی لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو مدی پردیس میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ شوٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ فلم نرماتا یہاں پر آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو تین سالوں سے خاص طور پر بہت زیادہ فلموں کی شوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے لیکن اب کیا بدلاؤں لائے گی سرکار اس میں دیکھئے مہنگ جی مدی پردیس میں جو فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے وہ اپنے بھروسے پر ہوئی ہے سرکار کا کہیں کوئی یوگدان نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں نوکر شاہ اتنا آلنگے لگاتے تھے کہ فلم کی سوٹنگ کرنا مسکل ہو جاتا تھا اس پردیش کے اندر آج اگر سرکار ان کو رہت دین کی کوشش کرے تو نشطی طور پر نشطی طور پر انبیسٹر مدی پردیش میں آئیں گے اور وہ پیسہ مدی پردیش کے یوباؤں کے لیے چھوٹا بھوٹا ادھو گے مہنگ جی کتنا زیادہ مین پاور جنورت پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی لوکیسس بجا سوٹنگ ہوگی وہاں بیاپار کیسے چلے گا مدی پردیش پہ جو رامبن گبن پت کی بات کی جاری ہے مدی پردیش میں جو دھروار ہے ہماری وہ ساری کی ساری دیش کے پٹل پر چاہ جائیں گی اور مجھے لگتا ایک بہت بڑیا قدم ہے بھارتی جنتہ پرٹی کو تو اس کا سواغت کر رہا چاہیے لیکن پندرہ سال ہو گئے مدی پردیش کی فلم نہیں تھی جس طرح سے ڈیبے میں بنتھی کوئی کھولنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس بزن نہیں تھا ابھی لڑکت ہم بھی کہہ رہے تھے سورہ اور سندری سورہ کے نام پر آپ نے اس دیش کو بیز دیا آپ کا رینوے ریبنیو کتا آتا تھا مدی پردیش میں آج اگر مدی پردیش میں ریبنیو بڑھ رہا ہے تو نشطی طور پر اس کے مادیم سے بڑھ رہا ہے خانیج نیتی میں آپ نے کہا 200 200 کروڑا روپے سرکار کے پاس آ رہا ہے شیلنج جی آج جس طرح سے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پردیش میں نویش بڑھے گا پریٹن بڑھے گا اس سے پردیش کا وکاس ہوگا تو آخر اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپتی کیوں ہے میں کہہ رہا ہوں گاؤں گریب اور کسان کی بات کرنے والی پارٹی جل جنگل جمین کا باق کرنے والی پارٹی یہ کیون لاکھ کسانوں کو درز دن میں شپت لینے کے بعد دو دو لاکھ کے کرج ماف کرنے والی پارٹی سبھی بیروجگاروں کو سال بھر پانچ ہزار روپے مہینے کا بھتہ دینے والی پارٹی ابو ہنی ٹرپ گاؤں گاؤں شہر شہر جگہ جگہ پھیلے گا ہم نے وہ کیا کہلاتے ہو رورل ریسارٹ کیا نہیں کیا ٹرائبل ریسارٹ میں بار کے لائسنس دے دی ہیں اب کیسے موزور کھلوا دیں بہت آمدنی ہوگی بھائی ہم نے ریٹ مافیا پہ تو ہم کنٹرول نہیں کر پائے پر ہم آج کل اگباروں میں پڑھتے ہیں ہر جگہ ریٹ کے ٹرک جبت ہو رہے ہیں آپ سواست سکھشا اس کی بات تو اچھی کرتے ہیں کسانوں کی بھی اچھی بات کرتے ہیں مانی کملنات جی کہ ڈواز جاتے ہیں بڑے بڑے ادیو پتیوں سے بات کرتے ہیں مینگنیفیشنٹ ایم پی کا اندور میں آوجین کرتے ہیں مینگنیفیشنٹ گروہ ہیں نشی تھی فائیو سٹار کلچر مدھ پردیش میں لاکے گاؤں گریب اور کسان کا ادھار کرنے کی چنتہ کر رہے ہیں ہم کو سواغتی کرنا چاہیے کیونکہ عدیتی ویدوان ابھی وہاں بہتر دن ہو گئے ہیں اٹھے نہیں ہیں پہلے پریشورگ منڈن کر رہا چکا آج محلاؤں نے شروع کر دیا ہے آپ ابھی تب رونا روتے تھے کہ پندہ سال میں ہم نے ایک لاکھ ستیسی ہجار کروڑ کا کرجہ لے لیا آپ نے ایک سال میں ستیس ہجار کروڑ کا کرجہ لے لیا ہم نے پندر سال میں لیا آپ نے اسی ایوریج میں تو آپ تو اور بہت اچھائیاں تائے کروگے آپ کیا منیجمنٹ گرو جو ہو آپ منیجمنٹ کر کے جو ماننی دگویجا سنگھ کہتے تھے چناؤ ریتی نیتی سے نہیں تکرم سے جیتے جاتے ہیں تو آپ تکرم بھیڑا رہے ہیں جب ناج گانے نہ چاہیے گویے ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے تو اس کو کہتے بیڑنی نرت کرا دیا ایک ہمارے ماننی ویڈھائی پین بڑا گمبھیر عورت لگایا تھا اس نے بیڑنی نرت کرایا اب یہ پھائیو سٹار جو ہیرو 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 ہائیں گی ہم نے دیکھا ابھی منٹو ہال میں کارکرم ہوا تھا جس میں ماننی کمل ناج جی جیکلین فرنانڈیس اور کیا وہ سلمان خان کمر میں ہاتھ ڈال کے کھڑے تھی کیا شیوٹنگ تھی بلکل فلمی سٹائل میں دکھرا تھا ایسی دی سنسکتی مد پردیش میں آ جائے گی مکھ منتری ہیرو ہیرو انس کے ساتھ کمر میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہوگا لوگ تالی بجائیں گے آڈینس بھی تالی بجائے گا نیچے تھی گلیمر دیکھ کے تم سبی خوش ہوتے راجہ مہار جاؤں کے بھی اس میں دربار میں رات رات بر نت کرتی ہی ہی راجے رجوارے ہوتے خجراؤ تو اس کی مثال ہی مان لوں خجراؤ کیا رشو میں نام ہو جائے جی جس طرح سے فلم انڈس کو بڑھا دینے کے لیے یہاں پر نئی فلم انڈس بنانے کی بات کی جا رہے ہیں اور تمام ترے کی سو بدھائیں فلم پروڈیوسرز کو دینے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے تو اس سے کیا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے مدھی پردیش کے جو اور فلم انڈس سے جوڑے لوگ ہیں ان کو کیا کچھ لاب مل سکتا اس سے اس فلم پروڈیوسر میں ہماری ماننی مکھے منتری جی کے اس نیتی جو آنے والی ہے اور اس ڈیسیزن کا سواگت کروں گی پہلی بار ایسے ویژن والے سی ایم ہم نے دیکھے جو فلم انڈس ٹی جو بہت بڑی انڈس ٹی ہے جیسے کہ ابھی سر نے کہا کہ اپنے آپ میں بہت بڑی انڈس ٹی اس کو نگلک نہیں کیا جا سکتا اور یہ بہت بڑا ریونیو لے کر آئے گی بامبے کو دیکھئے بامبے کہاں پہنچ گیا ہیدراباد کہاں پہنچ گیا سو ہم بھپال کو اسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیسیجن سے اور آئی فا وڈ کے اناؤنسمنٹ سے نشت روپ سے جو آرٹسٹ ہے دیکھئے بھارت بھون ہے یہاں پر اور کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں ہمارے سٹیٹ شوز لوگ انڈیا سے دیکھنے آتے ہیں ایک طرف فلم انڈسٹری کو جیسے اس ڈانس کو اچھے نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے فلم انڈسٹری میں بھی ہر طریقے کا گلیمر ہے دیکھنے والے کی نظر ہے اور ہمارے آرٹسٹ کو بہت بڑا ملے گا یہاں پر جونیر آرٹسٹ جب جونیر ہیں وہ بچارے جونیری رہ جاتے تھے ان کو سرگل کرنے کے لئے بومبی جانا پڑتا تھا وہاں پر وہ رائز کرتے جا کر اب ان کے لئے مدھے پردیش یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا یہاں انسٹیٹیوٹس آئیں گے اس انسٹیٹیوٹس میں روزگار بڑے گا تیچوز کو روزگار زیادہ ملے گا ایک بچوں کے لئے ایک نئی انڈسٹری آئے گی اور آگے فیوچر کے حساب سے تو اگر ہم فیوچر دیکھتے ہیں اور اگر ہم فیوچر ویزن کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑیہ ڈیسیزن ہے آپ فیلم انڈسٹری میں آج دیکھئے بھوپال کے بہت سارے رائٹرز ہیں جو اووڈڈ ہیں ناشنل اووڈڈ ہیں جنہوں نے ونڈرز کیے ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں جو بھوپال سے گئے ہیں اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ ہمارا مدھے پردیش بہت رچ ہے کلچر میں پورا مدھے پردیش رچ ہے آپ جب بلپور بیل دیکھ لیجے آپ مالوہ دیکھ لیجے آرٹسٹ مطلب ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اندر ادھے سائٹ اگر ہم یوپی کو ہی لے لیں بومبے ہیدر آباد کو چھوڑ دیں یوپی میں یہ نیتی پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے کلیش سرکار نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر آپ یہاں آکے مووی بناتے ہیں تو آپ کو سبسیڈی دیں گے اور اس میں ان کی کنڈیشنز تھی کہ کچھ آرٹسٹ یہاں کے ہونے چاہیے رائٹر جو سکرپٹ ہونے چاہیے وہ یوپی بیزد ہونا چاہیے اور اس سکیم کو بہت بڑا ہوا ملا بہت فلمیں بنی یوپی سے ایم پی میں جو فلم پروڈیوزرز آج تک آئے وہ ایکچلی پریشان ہو کر گئے بکوز کوئی نیتی تو تھی نہیں وہ اپنے کانٹاکٹ سے آتے تھے وہ اپنے پرسنل کانٹاکٹ سے آتے تھے اور آؤٹسائید لوگوں کو ہائر کرتے تھے اور اب نیتی کے ساتھ جب آئیں گے تو اب زیادہ لوگ آئیں گے چھوٹے فلم پروڈیوزرز بھی آئیں گے ایوین ٹی وی سیریل انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ چانلز دیکھئے چانلز وار ہے اب تو ہر چینل پہ 24 آرز پروگرامز آرہیں وہ سارے پروگرامز کا پروڈکشن ایم پی میں بڑے گا کیونکہ ایم پی ایکچلی بہت رچ ہے آپ زیادہ دور میں جائیے آپ سفت وارے بھی چلے جائیے بارش کے دنوں میں آپ کو لگے گا آپ مہورشز گھوم رہے ہیں ایسی بہت ساری پلیسز ہیں جتنا بولا جائے مدھر پردیش کے لئے کام ہے اور سب سے اچھی بات ہے مدھر پردیش بات کنوینیٹ ہے اگر ہم آل اوبر انڈیا دیکھیں تو ہم لوگوں مطلب ہم لوگ سینٹر میں we are in the heart of the country تو being a heart of a country ہماری اپروچ بہت ایزی ہے فلم انڈسٹری کو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے سو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے سو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے سو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے سب ہی کو ویلکم کرنا چاہیے جتندر جیس طرح سے آئیفہ کی بات ہو یا فلم انڈسٹری بنانے کی بات ہو نشتر طور پر اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس سے پردیش کا وکاس بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ مدھے پردیش کے اگر بات کی جائے تو مالی حالت سب کو پتا ہے کہ بہت خستہ ہے یہاں کا جو کسان ہے وہ پریشان ہے جو یوہ ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو دھیان دینے کی بجائے سرکار دوسری طرح فلم انڈسٹری کی طرف زیادہ دھیان دے رہی ہے تو اس لئے تو جس طرح سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے روزگار کی سمباب نہ بڑھے گی پریٹن اتنا بڑھے گا کس طرح سے سرکار اس میں کس دشاں میں کام کرے گی جس سے یہ ساری چیزیں مدھے پردیش میں اتپن ہو سکے نشچید مہین جی آپ نے کہا کہ روزگار بھی بڑھ سکتا نشچید طور پر پڑھے گا کوئی کیبل اس لئے قبائد نہیں ہو رہے کہ ناچ گانا کرا کہ چھٹی کر دی جائے آپ یہ دیکھئے کہ آج مدھے پردیش میں فلم انڈسٹی کے نام پر ریبنیو کیا آتا ہے سونی کے برابر ریبنیو ہے اگر سب سٹی دی جاتی ہے تو کچھ تو سب سٹی میں جائے گا لیکن کچھ ریبنیو مدھے پردیش سرکار کے پاس آئے گا آپ جہاں جس گاؤں میں جس لوکیشن پر سوٹنگ ہوتی ہے وہاں جا کر کے دیکھئے صبح سے لے کے سام تک مہینوں میلہ لگا رہتا ہے اس گاؤں کا چھوٹا بیپاری فائدے میں جائے گا اس گاؤں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں بھلے کسان پریوار سے آتے اور مجدور پریوار سے آتے سب کو کام ملتا ہے میں نے تو یہ دیکھا پچ پچ ہزار لوگوں کو کام ملتا ہے اور مہینوں ملتا ہے مدھے پردیش میں ابھی میں آتی جی کو سن رہا تھا کوئی بھی لوکیشنز کی کمی نہیں بندیل گھن چلے جائیے مالوہ چلے جائیے مہا کوشن چلے جائیے بند میں دیکھ لیجئے اپار سمپدہ جل جنگل جمین کا یدی ہم اپیوگ نہیں کریں گے تو ہماری مالی آلت کیسے ہم بیچنے نہیں جا رہے ہم خرچ کرنے نہیں جا رہے ہم تو اس کو صرف پرلٹن کے چھتر میں اپیوگ کرنے جا رہے یہ یہاں سے بھوپال سے لے کر کے اور بندیچل پربت کی یہ رائی سن جلے میں باڑی تک ہم نے شوٹنگ کے لیے ایک لوکیشنز تیہ کرے ہیں جہاں پر یہاں سے لے کر تو منڈی دیر سے جو شروع ہوگا تو بالی اور بریلی تک جا کر کے سوٹنگ کے سائٹس بنیں گی وہاں پر روزگار ہوگا وہاں پر سالو سوٹنگ چلیں گی لگا تھا گریجولی ایک کے بعد ایک کے بعد فلم کی سوٹنگ ہو جائے گی تو وہاں کے لوگوں کے روزگار میں کتنا انتر آئے گا ابھی شیلنج ہی کو سن رہا تھا نشتری طور پر ان کا اپنا بیزن ہو سکتا ہے لیکن اس پہ بیچار کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے بدلتے دیکھا ہے اس دیش میں ان شہروں کو جہاں فلم انڈسٹری کام کر رہی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کیسے گاؤں سے بیروزگار جاتا ہے اور وہاں اپنی ایک ایک اچھی آدھولک جیونشلی کے ساتھ وہ وہاں نباز کرتا ہے تو اس سے ہمارے بندی پردیش کے بھی لوگوں کو روزگار کی سمبہ ہونا پڑھیں گی سرکار کو بھی لانا تھا نہیں لاپائے ان کی غلطی ہے انہیں سویکار کرنا چاہیے بات ہنی ٹرپ کی ہنی ٹرپ بڑھے گا نہیں ہنی ٹرپ تو آپ دیکھیں آپ پندرہ سالوں ہنی ٹرپ سابنے آتا جا رہا ہے اچھا دوسری بات کریں کہ ابھی ریت کے ٹریک اور ڈمپر چپ تھو رہے حالانکہ بشیانتر نہیں کر رہا ہوں لیکن آج کیوں ہی استطیتی بنی کی لگاتا ریت کے ڈمپر کی جبتی بن رہی پندرہ سالوں میں کبھی سنا آپ نے چوہان پڑھنے لکھا رہا تھا اور ریت کے ڈمپر کو ریپنے کی کوئی ہمت نہیں کر پا تھا آج کانون کا شہصن اس مدی پردیش پہ استطاپیت ہو آئے ایک آسٹیبل بھی گاڑی کو کنرے لگا دیتا کیونکہ نیم اور کانون کا پالن کرنا پڑے گا تب ہی مدی پردیش میں آدمی بیاپار تیار پائے گا یہ نہیں چلے گا جیسے پہلے چلا دوسری چیز کھریدی کی طاقت بڑھے گی سب سے بڑی چیز آج ہمیں گاؤں کے کسان کی گاؤں کے مزدور کی کھریدی کی پاور بڑھانا ہے اس کی قرے شکتی بڑھے گی تو ہی بکاس دکھے گا نہیں تو مدی پردیش میں بکاس نہیں دیکھ پائے گا کتنی بھی آپ یوزنے لاغو کر دیجئے یہ بہت بڑا میل کا پتھر سابت ہوگا جس سے کسان کی مزدور کی گھرید کی کھرید شکتی بڑھے گی وہاں پر آپ ہی دیکھیں گے میلے جیسے لگے رہتے ہیں جہاں سوٹنگ لوکیشن ہوتی ہے وہاں سب کو کام ملے گا سب کے پاس پیسہ آئے گا سب پرس پر ہو جائے گی یہ اندسٹری ہے یہاں پر صرف پیسہ جانا نہیں ہے انویسٹمنٹ کے باگ ریٹرنز آنے ہیں وہ ریٹرنز بہت اچھے ہوتے ہیں فیلم اندسٹری میں شیلنج جی جس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جب بڑی بڑی ٹیمز آتی ہیں باہر سے آتی ہیں شوٹنگ کے لیے تو کہیں نہ کہیں جو بیوسائے ہے پردیش کا وہ بڑھتا ہے ہوتل اندسٹری کو فائدہ ہوتا ہے پرٹن کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پردیش کا فائدہ ہو سکتا ہے آج ہم ویگیاپن دیتے ہیں کسی بھی پردیش کے وکاس کے لیے پرٹن کو بڑھانے کے لیے اور آج جب فلمی پردے پر جب آپ کا پردیش دکھائی دے گا الگ الگ لوکیشنز دکھائی دے گی لوگ جانیں گے کہ یہ مدھ پردیش ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آکرشت نہیں ہوں گے اور اس سے پردیش کا پرٹن بڑھے گا نہیں کیا لگتا آپ کو میں تو ان کی ہر بات کا سمرشن کر رہا ہوں صاحب اس سے کسان کی جو فصل ہے جو ابھی انجیننگ کر کے یا جو بھاری بیوروڑگاری ہے سب کو روڑگار ہو جائے گا سب نچے یہ گوڑی یہ شروع ہو جائیں گے کوئی تبلہ بجائے گا کوئی وائلنٹ بچائے گا کوئی ناچے گا کوئی گائے گا کیا روڑگار ہوگا اچھا ہم نے بمبئی کے کس سے بھی سنے ہیں کہ کتنی ہیرویں بننے جاتی ہیں لڑکیاں بھگ بھگ کے اب وہ بھگ بھگ کے بھوپال آ جائیں گی بھوپال نہیں مرد پردیش میں آ جائیں گی اور پھر وہ کیا کیا ہوتا ان کے بعد ہیرویں بننے جب جاتی ہیں وہ ایک وہ کیا کہلاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کیا کاسٹک کاؤچ کسٹک کاؤچ یہ گلت بات ہے گلت بات ہے فلم انڈسٹری میں صرف ہیرو ہیروین گوئیے نہ چاہیے نہیں ہوتے ہیں سر سپوٹ بوئی سے لے کر پروڈیوزر تک اور وہاں سے لے کر وہاں تک ایک بہت بڑی چین ہے سپوٹ بوئی ہوگا ڈیکوریٹرز ہوتے ہیں سیٹ ڈیزائنرز ہوتے ہیں اس میں ٹرانسپورٹرز کا بھی کام ہوتا ہے اس میں سینیمیٹو گرافر کا کام ہوتا ہے اس میں ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے فلم صرف آرٹس نہ چاہیے گوئیے سے نہیں بن جاتی ہے اور کاسٹنگ کاؤچ کسی ایک نے کیا تو ہر فلم پروڈیوزر اس سے بدنام نہیں ہوگا وہ ایک کتھا تھی وہ ہو گئی ہوتی ہوگی بات جہاں اس کو ہم ایک انڈسٹری ایک پوزیٹیو نظریہ سے دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو میں تو فلم پروڈیوزر ہوں میں دونوں پارٹیز کی طرف ہوں لیکن جو وزن ہم دیکھنے جا رہے ہیں اگر ہم انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہم اتی بڑی انڈسٹری کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور بہت بڑی ہے کارپینٹرز کو روزگار ملے گا پینٹرز کو روزگار ملے گا آرٹسٹ کو روزگار ملے گا رائٹرز کو روزگار ملے گا ڈیریکٹرز پروڈیوزر سب اسے کچھوڑی پنانے والا کٹرنگ کا کتنا بڑا یوگدان رہتا ہے اس میں تو وہ ساری چیزیں ہی ہیں صرف آرٹسٹ نہ چاہیے گوہیے نہیں ہیں لیکن آرٹسٹ جس طرح سے اگر دیکھا جائے ہم نے ابھی بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ مدھے پردیش میں شوٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو مدھے پردیشے کلاکار یا دوسرے اگر لیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا شوشن ہوتا ہے کیونکہ اگر جو ممبئی سے کارسٹ ہو کر آتے ہیں یا ممبئی سے ٹیکنیشنز آتے ہیں ان کا کچھ الگ ریٹ ہوتا ہے ہمارے آرٹسٹ کا الگ ہوتا ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر ہماری فلم نیتی بن گئی تو فلم نیتی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کی اسوسییشنز بنتی ہے اس میں فلم پریدیوزر اسوسییشن ہوگی رائیٹر اسوسییشن ہوگی آرٹسٹ اسوسییشن ہوگی جو آج تک مدھے پریدیوزر میں نہیں بن پائی ہے اس کی ضرورت ہے جہاں ایک بار فلم نیتی سٹارٹ ہوئی ایک روٹین میں یہاں پہ پر پروڈکشن سٹارٹ ہوا وہاں پر یہ ساری جو اسوسییشنز ہیں وہ بن جائیں گی اور اسوسییشنز لیٹ کرتے ہیں وہاں پر ریٹ فکس ہوتے ہیں کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا اور آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتی ہو مدھے پردیش ٹوریزم کے جو ایڈ بنے پچھلے کچھ سالوں میں ان کو نیشنل اواز ملے سب کو پتا ہے ان ایڈز میں ہم نے مدھے پردیش کا ایک مطلب چھوٹے چھوٹے گلمسز دکھائے تھے تو آپ سوچیں ہمارا پردیش کتنا سندر ہے اس تیس سیکنڈ کے اس ساٹھ سیکنڈ کے ایڈ میں ہم نیشنل اواز لے کر گئے اب اگر وہ ساری لوکیشنز ہم فلموں میں دکھاتے ہیں تو ہم کتنے پاپولر ہوں گے اس ایڈ سے ایڈ پی کا ٹوریزم بڑا جو ٹوریزم کے ایڈ پچھلے کچھ سالوں میں شروع ہوئے اس سے لوگ انڈیا میں دوسری کنٹریز میں لوگ ایڈ پی کو جاننے لگے پہلے ایڈ پی کیسے جانا جاتا تھا مدھے پردیش جس کی راجدھانی بھوپال ہے جہاں گیس کانڈ ہوا تھا لوگ صرف اس نام سے جانتے تھے مدھے پردیش کو آج مدھے پردیش کو ٹوریزم کے نام سے جانا جا رہا ہے کل فلموں کے نام سے بھی جانا جائے گا اس فلم کی شوٹنگ وہاں ہوئی تھی یہ وہ لوکیشنیں ہم وہ دیکھنے جائیں گے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ تو ہوگا اور پردیش بہت چمکے گا جی تندر جیت اس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مدھے پردیش کی پہچان اتحاسک دھروہر اور جس طرح سے خوبصورتی ہے پردیش کے ایک دوسرا بھی پہلو دیکھیں تو یہاں پر جر جر اسکول سڑکے بدحال اور ایسے اسپتال ہیں جو بھگوان ڈھرو سے ہیں تو جب مدھے پردیش کے جب ایک پہلو اگر دیکھ رہے ہیں تو دوسرا پہلو بھی جب سامنے آتا ہے تو کس طرح سے اور آکرشت ہوگئے لوگ جب ٹھیک ہے پردیش کے خوبصورتی آتی ہے اتحاسک دھروہر دیکھ کر تو آکرشت ہو کر آ جائیں گے لیکن جب دوسرا پہلو یہ نظر میں آئے گا تو اس کے لئے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے مینک جی یہی تو دکھتا بھی سے ہے پیڑا ہماری یہی تو ہے کہ پونے دو لاکھ کروڑ روپے سے اوپر اس مدھے پردیش کی درطی پر کر جا گیا لیکن اسپتالوں کے حالت آپ کو معلوم ہے بیلڈنگ نہیں ہے بیلڈنگ ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے تو کہیں پر تو تعلے لگے ہوئے ہیں یہ سی سٹی میں مدھے پردیش چل رہا تھا اسکولوں کے حال آپ سے چھپے نہیں ہیں سورج کھپریل میں سے جھاگتا ہے بارش میں بچوں کے پونے کی جگہ نہیں ہے یہ پونے دو لاکھ کروڑ روپے گیا کہا مینک جی سوال یہ اٹھتا ہے آج سرکار نے انیشیٹیو لیا ہے اسکولوں کو صدھارنے کا اسکولوں کو سمارنے کا آپ دیکھنا بہت جلدی اسکولوں کی تشفیر بدلے گی ہم نے ایک بار جب ہم سرکار میں آئے تھے ہم نے نیڑے لیا تھا کہ پانچ کلومیٹر پر ہر سکنڈری سکول ہائی سکول تین کلومیٹر پر میڈل سکول اور ایک کلومیٹر پر پر پرائیمری سکول ہونا چاہیے کیوں روک دیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ کانگریس کی بیٹ ہونا تھا آپ کو اگر کوئی اچھی وجہ نہ ہے تو کم سے کم اس کابی روض مت کیجئے اسے بند مت کیجئے اس کو سکشہ نیتی تھی جو اس کو کس حال میں پہنچا دیا گیا آج پھر اس پر کام چاہلو ہو گیا بہت جلدی آپ اسکولوں کی تشویر بدلتے دیکھیں گے سرکاری اسکول کے ماسٹروں کو ڈلس ڈشیپلین میں آتے دیکھیں گے رہا سوال سواست کا اسپتالوں کے حالت بھی آپ کو میں نے بتایا بہت جلدی محلے کے سنجیبنی کلینک چاہلو ہونے جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بہت دور علاج کرانے کی جو بھی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں گے ان کو سنجیبنی کلینک کے مادیم سے آپ کو محلے میں علاج ہو جائے گا ابھی دلی نے دیکھا تھا آپ نے محلے کلینک بنا کر کے ایک اچھی سروعات کی میں تو اس کی پرشن سا کرتا ہوں اسی ترج پر مدھے پردیش میں بھی آپ دیکھیں گے اسکول اور اسپتال خاص طور سے یہ دوچ ہماری پرات مکتہ تھی کسان آپ نے دیکھا کہ ہمارے مکمانتری جی نے کارے بار گریڈ کرنے کے ایک دو کنٹے کے اندر سب سے پہلے رہت کسان کو پہنچائی پندرہ سالوں سے لگا تھا اور آت مرتیاں کر رہا تھا کوئی سننے والا نہیں تھا اس کی اس کے بعد آیا دوسرا نمبر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جہاں کی مزدور آپ نے دیکھا ملے بند ہو رہی مزدور بھوکو مرنے کے کگار پر آ گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اس پر بھی آپ نے دیکھا کام شروع کر دیا تھا تیسرا سب سے بڑا کام تھا وہ ہے مدی پردیس میں فوڈ انڈسٹری کا اس پر بھی آپ نے دیکھا کام چال ہو گیا فوڈ انڈسٹری کے لیے بہت چلدی جگہ جگہ پہ ادیوگ لگایا جا رہے بیر چامن چھوٹی چیزیں جو مدی پردیس میں اپار سمپتہ ہے اس کا کہیں کوئی اپیوگ نہیں ہو رہا تھا مٹی کے مول مدی پردیس کی بند سمپتہ بیش دی جاتی تھی دوسرے پردیسوں میں لوگ لے جاتی تھی آج سرکار نے دھیان دیا ہے باڑی جیسی جگہ کا صریفہ جو کی مشہور تھا اس کو بھی ایکسپورٹ کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے فلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو اس سے تو روزگار بڑھ نہیں ہے آپ بھی دیکھئے کیروا کی بات کریں حلالی کی بات کریں کلیہ سوت کی بات کریں بارنا کی بات کریں یہ وہ لوکیشن ہے جو کی تیہ ہو چکی ہے چینیت ہو چکی ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں کو یہاں بھیجا جائے رہا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے اور یہاں کام شروع کر سکے ان کو سہولیت دینے کی ان کو سبسٹی دینے کی دشاں میں سرکار کام کریں تھوڑا سا سمیں دیجیا آپ کو ساری چیز سمجھ میں آئیں سوہ سال سرکار کو بنے ہوئے چار میں نے مہنگ جی چار سہیتہ لگی رہی آٹھ ڈس میں نے کام کرنے کا ملا اس میں آپ نے دیکھا جو بچن پتر میں ہم نے بات دیکھی لگتار اس دشاں میں کام چلا جا رہا ہے لگتار سرکار کام کر رہی اب آپ یہ کرو گی آپ ایک سال ہو گیا وادے پورے نہیں ہوئے ایک سال ہو گیا بچن پورے نہیں ہوئے سمجھ تو دیجئے سارے بچن ایک ایک بچن پورا کیا جائے گا مہنگ جی لیکن جس طرح سے سوال اس لیے ہے کہ آج جو بدحالی ہے اگر پہلے ان کو صدھار لیا جاتا اور پھر اس کے بعد میں اس طرح کی چیزیں کی جاتی چاہے ایفہ وارڈ یا پھر فرم انڈسٹری بنانے کی بات کی جاتی تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دیکھ کر جو بہار سے لوگ آئے گے پردیش بھی خراب ہوگی اگر بہتر سویدائے ہوں گی تو مہنگ جی میں آپ کی بات کو سمجھ گیا دیکھئے سارے کام ہوتے ہیں راجسوں سے راجسوں کے نام پر پچھلی سرکار کیا چھوڑ گئی تھی آپ کو معلوم جنہوں بجٹ چھوڑ کے گئی سرکار پیسہ کہاں سے آتا نشیط اور بہتر ساری سوشوں پر کام کرنا ہے لیکن پیسہ بھی تو آنا چاہیے پیسہ ایسے ہی آئے گا ابھی آپ نے شراب نیتی کی بات سنی شراب نیتی کو کیا حال کر کے رکھے تھے انہوں نے آپ نے دیکھا آج اگر شراب نیتی میں راجسوں بڑھ رہا ہے تو یہ سارا کا سارا پیسہ اس سکچہ ساست میں تو خرچ ہونا ہے اس کے علاوہ ریت نیتی دو سو کرو روپے کی ریت نیتی تھی مدیپردیس میں آج اگر چودہ سو کرو روپے میں ہم نے پہنچا ہی ہے تو پیسہ جائے گا کہاں بچولیوں کے ہاتھ سے پیسہ روک کر کے ہم نے سیدھا سرکار کے ریبنیوں میں ڈالنے کی کوشش کیے چودہ سو کرو روپے سے بھی تو بکاک ہونا ہے ہم پہلے آئے کے سروب تو بڑھا لے اور یہ فلم انڈسٹی کی بات کی جائے آئیفہ کی بات کی جائے ساتھ سو کرو روپے نرتم جی کو سائد معلوم نہیں ساتھ سو کرو روپے سرکار کا کھرچ نہیں ہو رہا ہے ساتھ کرو روپے کے آس پاس کھرچ ہونا ہے سرکار کا ساتھ سو کرو روپے وہاں کے آئیفہ کے لوگ کرچ کریں گے جو مدیپردیس کی دھرتی پر ہوگا سپانسرز لوگ ہوں گے جو پیسہ مدیپردیس میں نیبیز کریں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مدیپردیس کتنی بڑی نیتی بنانا ہے بکاس کی مجھے لگتا آنے والی سمجھ میں بکاس دیکھے گا بھی شیلندر جی جس طرح سے لگاتار آروپ کونگرس کی طرف سے یہ لگایا جا رہے ہیں کہ خزانہ خالی چھوڑ کے گئے کرزدار بنا کر گئے ہیں اور جب راجرس و جھٹانا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے آیوجن کرنے ہی پڑتے ہیں آج آئے کے سروط نئے نئے تلاشنے پڑتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں گا میں تو کہہ رہا ہوں فلم میں سٹارس آئیں گے ہیروین سائیں گے ہیرو آئیں گے تو کتنے لاکھوں کو روجگار ہو گا جاتا بطلانے فلم میں کتنے لاکھ لگ جاتے ہیں اور کتنے لاکھ لوگوں کو روجگار ملتا ہے میں نہیں سمجھتا ایک انڈسٹری جو عربوں روکیت کی لگتی ہے اس میں مشکل سے دس ہزار آدمیوں کو روجگار ملتا ہے اور آپ ایسی سو انڈسٹری نہیں کھڑی کرنا آپ سو فلم بنا لو سو فلم بنا گیا کتنے لاکھوں کا روجگار ہو جاگا تو پھر دیئے فیکٹری فیکٹری کائکو بنانا کائکو روڈ بنانا اور وہ تو فلم سٹار آئیں گے تو وہ شوٹنگ والے خودی بڑیا روڈ دکھاتے ہیں اس میں تو وہ بدن میں ستارے لپیٹے ہوئے ہیروین ناچے گی اب کوششن ہے کہ آپ نے کہا ہم نے کھولے اسکول ابھی پانچ پرائمری اسکول اور ایک میڈل اسکول کو مرج کر کے ایک سنگل گل بنا رہے ہیں اشاید ہمارا جمانی جی تندر جی کو نے پڑھا نہیں یا گیان میں نہیں ہے وہ لے کہ کلومیٹر پر اسکول ہوگا تین تین کلومیٹر پر میڈل ہوگا یہ پچھلی نہیں تھی تھی میں پچھلی سکول میں نے ابھی بتلایا ہے ابھی میں نے بتلایا ہے کہ پانچ سکول پرائمری اسکول اور ایک میڈل اسکول کو ملا کے اس سکول اس لیے بنا رہے ہیں کہ شکشوں کی کمی ہے انفرسٹکچر ہے نہیں اب آپ نے بھوپال میں اور اور ہر جیلے میں ڈاکٹر تو بنا نہیں اور مولا کلینک کھول دیں گے بہت بڑی بات ہے مولا کلینک دیکھیں دلی کا بین رہے ہیں دلی ایک بڑا نگر پالی کا نگر نگم یا مہا نگر نگم کہلو آپ مد پردیش ہے مد پردیش میں ہر مولے کا مطلب چونتر ہزار گاؤں ہیں آپ چونتر ہزار میں مولا کلینک کھولو گے چونتر ہزار ڈاکٹر لاؤ گے کیا وہاں اتتے ایجوکیٹ ہوئے ہیں کیا اتتے میڈیکل کوالی ہیں کیا اتنے ایوروید سٹوڈنٹس ایکزیٹ ہے کیا دیکھیں فیلمہ بنانا ہے وہ تو بہت بڑی کام ہے وہ تو اسی کی قرآن تو پورا روجگہ بڑھ جائے گا یہ ناک جو لوگ عربوں خربوں لگاتے ہیں اور سالوں مہنت کرتے ہیں اور تب جا کے دس آزار بیس آزار لوگ کو روجگار دے پاتے ہیں تو فیلم انڈسٹری مطلب بومبے کا یہ مطلب ہے اگر وہاں فیلم انڈسٹری نہیں ہوتی تو بومبے بومبے نہیں کہلاتا کیا وہ آج کل جو بھارت کا کون سا سب پڑھ ٹیکس اب بومبے کیا یہ فیلم انڈسٹری کے کارن ہے جن کے بارے میں روج اگوار میں چپتا ہے کی کتنے کا ٹیکس کون نے چُرہ لیا کتنے کا ٹیکس کس نے چُرہ لیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی سپیس فکر آروک نہیں لگا رہا ہوں پر جو فورٹی پرسنٹ آب دا ٹیکس کلیکشن جو کہتے ہیں بومبے اس سے آتا ہے مطلب فائننش الاب آف انڈیا ہیدرا آواد آئی ٹی سٹی کہلاتا آپ کہہ رہے وہاں فلم انڈسٹری آگئی بینگلورڈ آئی ٹی سٹی کہہ رہے وہاں فلم انڈسٹری آگئی تو مجھے لگتا کل کور تو پہلے کہتے تھے کہ فلم ہب ہوتا تھا اب وہاں پہ آپ نے نام کیوں نہیں لیا آپ کو زیادہ گیان ہو گا کہ ممتہ جی کے کرن فلم انڈسٹری بیک ٹویٹ پہ آگئی یا کمریسٹوں کے کرن بیک سٹی پہ آگئی تو یہ سب دیکھیں کسی ایک پچھ کا کوئی اور پلے کرنا مطلب کہ اگر روزگار ہوگا تو بھائیہ ہر گاؤ میں بڑیا شوٹنگ ہوگی چوتر آجار گاؤ میں شوٹنگ ہوئیں گی چوتر آجار گاؤ کے جو بیو روزگار ہے ان کو روزگار مل جائے گا ان کو کسانی کی جورتی نہیں پڑے گی اور ان کو پڑھنے لکھنے کی بھائی جورتی بس ہائی سکینڈی کرلو ناج گاؤ میں مجھا آج گا کوئی سانسکار ہم جلائی دیں گے ہر ان سرومنٹ ہر ایک ویکتی بجانے لگے گا ڈال روٹی چل نہیں لگے گی اور بڑھی living standard ہی ان کم کا سورس بڑھ جائے گا یہ کہ رہے نا ہم بھی سمجھ کر رہے بہت بڑھی کر رہے کیا کہتے ہیں کمال نا جی کیا کون سے گروہ مینجمنٹ گروہ دیویشن آف یور کنسنٹریشن ٹھیک انڈسٹری کسان بیورو جگاری سے ہٹا کے فلم انڈسٹری پہ لارہ ہو وہا یہ کانگرس پارٹی تعلیہ مجھا کے ان کا سوگت کر رہے بلکو ٹھیک آتی جی جس طرح سے آپ نے بات کی تھی کہ بات کی جانتی ہے اتر پردیش پر بھی ہم نے دیکھا کنٹینیو نہیں رہ پایا سب کو پتا ہے کہ اکھلیش جی بعد میں کنٹینیو نہیں رہے بہت جو نیتی سٹارٹ ہوئی تھی آپ ریکار دیکھئے بہت پروڈیوزرز میں خود نے وہاں پر فلم اپلائی کی تھی اور سبسیڈی آفر رویتی مجھے تب مجھے پورا process پتا ہے پر development تو ہوتا ہے فلم سے ڈیریک لی بھی ہوتا ہے ڈیریک لی بھی on the other side film industry آنے سے باکی سب industries بن ڈھوڑی ہو جا رہی ہیں باکی سب industries تو چلی رہی ہیں film industries a hospitality industry جس کو بند جائیں گی کسان کسان ہی نہیں کرے گا سب جگے اپنی اپنی جگے رہے گی ایک اور چیز ایڈ آن ہو رہی ہے تو کوئی چیز آنے کے باکی چیز ہٹ نہیں جا رہی ہیں تو میں نے پہلے بھی بولا کی اس کو پوزیٹیو طریقے سے دیکھیں گے تو بہت پوزیٹیو ہے اور اگر اس میں کمیاں نکالیں گے تو کمی تو کسی بھی چیز میں نکال سکتے کجریوال میں کتنی کمیاں نکالی گئے بٹ انہوں نے جواب دیا جی تو مطلب اگر پوزیٹیو رہے گا اس چیز کا بھی تو پوزیٹیو جائے گا یو پی نے بھی ڈیو پی نے فلم اندسٹری کے باد بھی ڈیو پی ڈیو پی ڈیو پی سب سے زیادہ آٹیسٹ ہیں رائٹر سب سے زیادہ ڈیو پی سے ڈیریکٹر بہت ہیں ڈیو پی کے اور سکسیس پل ہیں جن کو عورز ملتے ہیں آپ لسٹ میں نکال کر دیکھیں میکزمم لوگ آپ کو ڈیو پی بہار سے ملیں گے ایم پی تھوڑا سا پیچھے آتے تو ایم پی آگیا جائے گا جتندر جیس طرح سے آلوشنہ کا کارن یہ بن رہا ہے لیکن کیونکہ لگاتار آئی فائ آوار فیلم اندسٹری پر فوکس کرنا تو کہیں نہ کہ یہ چیز کنوے ہو رہی ہے یہ چاہے وپاکش ہو یا پھر کئی لوگوں تھی آپ کرتے تھے لیکن گاہ مات کی صد آپ نے لی ہم نے گوش اللہ بنانے کی بات کی آپ کو پاس آلوش نہ کر رہا تھا رام بن گمن پتھ کی بات آپ نے کی لیکن ایک ہزار روپے سرکار نے ڈالا تھا آج رام بن پتھ بن ہم کر رہے تو اس میں بھی آپ کو آلوش نہ کر مہا کال کے مندر کے لیے 300 روپے دی دیا تو کانگریس کی سرکار نے دیا بھارت جنت پارٹی نے مہا کال کو بھی نہیں دیا اور مہا کال کے سنگل کیا کیا آپ سے چھپائے گیا آپ نے دکھایا کہ مہا سوال یہ سوال یہ جیسے کہ آپ نے کئی چیزیں گنائیں آپ نے جیس چاہے ویوہ گنیدان یوج نہ ہو اس میں آپ نے راشی بڑھائی لیکن یہ اروپ لگتے آیا یہ کہ وہ پیسے نہیں ملے آپ نے 25000 سے بڑھا کر 15000 کر دیا لیکن وہ پیسے نہیں ملے آپ سرکار کے پاس ان چیزوں کے لیے پیسہ نہیں ہے اور دوسرے آیوجن کے لیے سرکار کے پاس پیسہ کہا سے آ رہا ہے مہینگ جی آپ نے کہا کہ کنیا بیواغ کے پیسے میں نہیں ملا ہے کئی دیل ہو رہی کئی پراب تو بھی ہوا ہے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے بیروزگاروں کے بات کی تھی بیروزگاری کی دیشہ میں آپ نے SBI کی ریپورٹ پڑھے مدیو پردیس میں 16 لاکھ نوکری ہوں گے آنے والی سمی میں اس کے پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی آپ نے دیکھا تھا اس میں بیروزگاری کی دھر میں کمی آئی ہے اس کے بلابہ ایک چیز اور دیکھئے آپ نے مدیو پردیس میں مدی کے اثر میں کمی آئی تھی تو ساری چیز آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے 15 سال سرکار میں پیسہ تو تھا پیسے کو آرینج کرنا جو کسان میں خرچ ہوگا جو روزگاری میں خرچ ہوگا پیسہ آئے گا یا پیسہ بات رہے یا پھر ہم روزگار کے آنس تلا سے اور نئے روزگار جیسے بھلوک کی بات ہو رہی ایسے پچاس تلے چیز جو آپ کو اور پریٹن کے چھتر میں آب دیگھنا مدھ پردیس آتمنی پر ہونے جا رہا ہی ساری ٹوریزم کی سمبھاؤ مدھ پردیس میں سب کو چینجید کیا رہا پریٹن سے پیسہ آئے گا آب کاری نیتی سے پیسہ آئے گا سب میں ہو گا کم سرکار کو تھوڑا سا سمیہ دینا چھئے اسپطال نہیں بنے ڈاکٹر نہیں مہلا کیلئی سنجیب کلینک کیسے چلا گیا پندرہ سال میں ڈاکٹر بڑھا دیے جاتے تو آج جرورت ہم پڑھتی ہم پندرہ سال میں سکھ بڑھا دیے جاتے تو آج جرورت ہم اور آگے کی لائن تے کرتے لیکن ہمیں تو اسکول بنانا ہمیں تو ہمیں تو ڈاکٹر بنانے ان کی فوس لیں کرنا پندرہ سالوں میں مدھے پردیس بکاس کے نظریہ سے بہت نیچے چلا گیا اس کو پورا پردیس سوئی کرنا ہے آپ لوگوں کو بھی سوئی کرنا چاہیے نئے سیرے سے ہم کو پریاس کرنے پڑھ رہا جنورت کیا تھی اگر ہمارے پاس ہوتا پونے دو لاک کروڑ روپے ہم نے کرز لے لیا مددی پردیس میں شہر بہنے چاہیے سرکاروں کو دو لاک کروڑ کا آپ کو دکھاؤ تو بتاؤ سکھ میں دکھاؤ سوہست میں دکھاؤ کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد ہمارے پندرہ مینے کی سرکار میں آروپ لگاتے کہ پیسہ تو لیکن سب سے بڑی چیز سرکار کے پاس اکچھ شکتی ہے سرکار کے پاس ایک وزن ہے اور سرکار کے پاس روڈ میں جس کے مادم سے پیسہ آئے گا اور یہ ساری سباز اٹھ رہے آپ کے سامنے دکھیں گے سارے سارے سال ہوں گے شلن جی پندرہ سالوں میں جو سرکار کو کرنا چاہیے تھا آپ کی سرکار کو آپ کی سرکار کو وہ نہیں کیا اور آج کمالات سرکار کر رہی ہے اس لیے ویروض کیا جا رہا ہے یہ کہنا ہے کونگرس پارٹی کی طرف سے کیا کہیں گے جو نکاس پندرہ سالوں میں ہونے چاہیے تھا وہ کیا پارٹی نہیں نہیں ان کی ایک بات میرے کو آخری مچھ لگی ان کی اچھا شکتی ہے ان کی اچھا شکتی ہے ہمارے ایدل سنگھ کانسان جی کی بھی اچھا شکتی کی منتری بن جائیں ایک وہ کونس بیسا اولال سنگھی کی بھی اچھا شکتی مد پردیش کو بنانے کے لیے اور اچھا شکتی اتنی ہے کہ وہ جھابوا چھنا ہوگا دو ویدہ کون نے شراب کی کس نے دس لاگ روپے لے لیے اور ٹی آئی سکر اس کو فائی آر رلاج کرو شراب مافیا پر اب ان کو یاد ہی کہ نئی امانگ سنگھ گھار جی نے ماننی دیگو جے سنگھ پر کیا عروپ لگائے اب ہم تو بولیں گے نہیں اچھا شکتی سب کی ہے سرکار میں سب شامل ہو جائے سب منتری ملے اور سب وہ کیا کہ لاتا ہے کیا ملتا منتری بن جاتے ہیں تو کیا وہ law order ہو جاتا ہے law order لو وہ سب کرے تو وہ کرنی پا رہے اور انہوں نے سکولوں کی اور اسپطالوں کی بات کری اب وہ ہی میں نے بتلا دیا کہ پانچ پرائیوری سکول اور ایک میڈل سکول بنا کے ایک بیلدنگ میں سب کو شفت کر رہے ہیں یہ شن ان کے ہی چھ شکتی ہے اب وہ کہ رہے ہم نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنا ایک مول لا کلی نہیں کی ساری مد پردیش میں ڈلی کی ترج بنا دیں گے ہم انڈسٹری نہیں لائے اب ماننی کمال جی ڈیبوز جا رہے اور کان کان جا ماننی ہمارے پی سی شرمہ جی نے بولا تھا کہ پیتاریس لاکھ میں سے تیرہ لاکھ بچے مر گئے جب کی ویدان صاحبہ کا ہینی کا جواب ہے کہ ایک دن میں بہتر بچوں کی ملتی ہوتی ہے سال بھر میں اور سولہ میں چونتر بچے تھے کیونکہ ان کی سرکار آگئی تھی جو بچوں کے آہر بچے بھوک سے مر گئے اب یہاں آپ دیکھیں کمپیوٹر بابا کو فرجی بتلایا اور یہ کہ ہم نے پجاروں کے مان دے وڑا دیا کمپیوٹر بابا ریت ریت خزان پہ جاکے بول دیں مافیا اس پہ قبضیہ کر رہا ہے بہت بڑی جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کئی بھار کئی چیزیں شروع ہوتی لیکن جو اوپر اوپر لیول ہوتا ہے وہاں تک تو ان کا امیلیمنٹیشن ہو جاتا ہے وہیں تک لاب پہنچتا ہے لیکن جو نیچے اسطر پر ہوتا ہے زمین اسطر پر اس کا اتنا لاب نہیں مل پاتا چاہے اگر ہم دیکھیں تو فیلم انڈسٹری کی بھی بات کریں تو جو اوپر سب ہی بٹے اور ہر کسی کو اتنا ہی لاب مل سکے نیتی میں ہنڈرڈ پرسن جو ایک انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک نیتی چلتی ہے آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے بزنس کر آپ کو پہلے کنڈیشن لگا دی جائے گی اس کنٹری سے آپ sponsorship لیں کسی بندے سے یا اس کنٹری کا پارٹنر ہوگا آپ کی کمپنی میں سیم یہاں پر بھی لاغو ہوگا کہ اگر فر اگزامپل بامبے کا کوئی producer بھوپال آکے شوٹنگ کرتا ہے Madhya پردیش ہوگا جو MP کے producers کو priority دی جائے گی وہ نیتی کا اہم حصہ ہوگا اور وہ positively ہوگا کیونکہ اگر سرکار اس کو as a policy بنانے جا رہی ہے تو اس policy کے جتے minor points ہوں گے جس میں ایک percentage fix ہوگا کہ اگر n number of films بن رہی ہیں تو اس میں اتنے percentage film جو یہاں کے مول نیواسی ہیں وہ لوگ بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ talent ہے یہاں پہ سب کچھ ہے then آپ اگر 100 artist لے رہے ہو تو اس میں ایک percentage of artist ہے جو MP guy ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ سارے film stars Bombay سے لائیں گے آپ juniors بھی Bombay سے لائیں سکتے لیکن supporting artist ان کو ادھر ہی لینے پڑھیں گے باقی جو staff ہے جو main staff ان کا technical جو یہاں پہ کچھ دن ابھی شاید اتنے technical sound ہم اس level پہ اور زیادہ high level پہ تو ان لوگوں کو hire کرنے کے لئے کچھ لوگ وہ سکتے لیکن باقی لوگ ان کو ادھر ہی تو وہ سب policy میں mentioned رہے گا سو وہ understood ہے اور وہ policy کا ایک بہت main part رہے گا باقی وہ کیسے بنتی ہے کیسے آتی ہے وہ implement ہونے پر اور چیزیں پتا چلیں گی جیسے کوئی بھی FGST آیا دھا اسکی بات کتے دن تک اس کے فیور میں بنا گی لیکن جس طرح سے ابھی ورطمان میں جو مجھے پردیش کی پہچان ہے film اندرسٹی کی طرف ایک سستی location سستے artist اسی لئے لوگ آتے ہیں شوٹ جو دیکھا ہی دے رہا ہے مجھے پردیش میں اس کی وجہ سے چھوی دور پائے کی نیتی چھوٹنگ کرتی تھی لوگ مجھے welcome کرتے مجھے کبھی location کا charges نہیں دینا پڑتا آج وہ اتنے سمارٹ ہو گئے اگر آج ہم بھی شوٹ کرنے جائیں گی تو دے بل چارج ہو سو ابھی لوگ بھی سمارٹ ہو گئے ہیں ابھی تک جو وہاں سے جو ابھی تک جو filmmakers آرہے ہیں ان کو location کا کچھ charges نہیں دینا پڑتا ان کو بہت ساری چیزیں ہیں پہ free of cost مل جاتی ہے اسی لئے لوگ MP آتے تھے پر اب سب چیزیں چارج بل ہوں گی پر پھر بھی وہ آئیں گے کیونکہ untouched locations ہیں یہ locations ابھی دیکھنے کو نہیں ملی ہیں لوگوں کو بہت زیادہ تو اسی لئے لوگ تو آئیں گے اور ہم اتنے expensive اگدم سے نہیں ہوں گے جتنا بھی بمبے ہے یا جتنے اور metrosities ہیں international locations ہیں اتنے expensive اگدم سے نہیں ہو پائیں گے تو مارکت تو مضب وہ چیزیں اب exploitation نہیں ہوگا اگر نیتی بن جاتی ہے تو جتن جس طرح سے جب ادیوغ نیتی کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہاں پر مددی پردیس کے producers و directors کا فائدہ ہے انڈس تیز دوسری اس کے چھتر پہ بھی بات کریں تو یہ تیہ ہو گیا کہ 70% مددی پردیس کے یوغاؤ کو روزگار دینا ہوگا اب یہ آپ نے جو بات کی فائدہ نیچلے تبکے تک نہیں پہنچ پاتا کیا انبھو کہہ سوال آ رہا ہے پندرہ سالوں میں یہ ہوتا تھا ساری چیز اوپر سیٹ ہوتی تھی لی سوال اٹھا کیونکہ آپ کے انبھو رہے ہوں گے لیکن اب ہم نے یہ تیہ ہو جائے گا کہ 70% مددی پردیس کے یوغاؤ کو روز گھر دینا پڑے گا فیلم انڈس اس کو ملتا ہے جو فیلم انڈس میں کام کرتی سکیل لی بل کہ مددی پردیس میں چل رہا ہے 200 اور 300 روپے ملتا ہے اگر ہزار روپے ملے گا تو نرمات نردی شک کو بھی ایک ہزار روپے کا فائدہ ہوگا ایک آدمی پر اور ہمارے جو 200 روپے کمارا وہ بھی ایک ہزار روپے پڑے شام کو لکھ گر جائے گا نشط پر آرث روپ سے سکشم ہوگا یہ تو چاہتے اور سرکار کو 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 یہ تو نہیں کہ مندر بنائیں گے مسجد بنائیں گے رام لیلہ ہم آئیں بکاس کی بات کرنا مددی پردیس کروڑ لوگ جو لگاتار گریبی ریکھا کے نیچے بڑھتے جا رہے ان کو ایک سارا بلے کسان کرج ماں بھی اسی دشا میں قدم دا سر ایک بہت major پوائنٹ کور ہوگا ساری میں پیچ میں بول رہی 100% ہوگا سار بارہ سو بارہ سو کرون روپے کا بیاب پر کرتی ہے اگر بارہ کرون روپے کسی فلم کے مادیم سے اس پردیش میں ریلیو بڑھتا ہے تو مجھے بھارت جنت بڑٹی کو کھولے دن سے سواگت کرنا چاہیے جی شیلن جی آپ سے سنگ شیف اگر وکاس ہو رہا ہے اس سے پردیش میں تو اس کا بیرود تو نہیں کیا جانا چاہیے ایک نیا ہوتی ہوگی ستاپیت ہونا جائرہا پرانے ہوتی سرکار کو بیرود کریں گے تو نیچے تھی کوالیٹی ایمپرویمنٹ آئے گا ان کے جو منتری آج کہہ رہے کہ ہم کو کیونیٹ نہیں لو تو بیرود کریں گے تو وہ بھی ناج گانا اور ڈولمہ جیروں کے ساتھ بیرود کریں چلی سمیہ کا بھاوہ چرچہ کو ہم کو یہ پر روکنا پڑے گا ارتی جی آپ کا بہت بہت شکری ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جوڑنے کے لیے تو مدی پردیش میں اب فلم انڈسٹری بننے جا رہی ہے جس طرح سے سرکار اس پہ جتن کر رہی ہے کہ یہاں پر فلم انڈسٹری بنایا جائے یہاں پر جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیش میں ادیوگ بڑھے گا روزگار بڑھے گا تمام طرح کی سمبھاونا پردیش میں بڑھیں گی پر ایٹن کی سمبھاونا بڑھیں گی اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا فائدہ مدی پردیش کو اس سے ہوگا تو فلال مدی کی بات میں اتنا ہی آپ بنے رہیے پترکہ ٹی وی کے ساتھ namaskar